اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں شکر الحمدلللہ اللہ پاک اللہ کلک احسان ہے تو گائز کرتے ہیں آج ویڈیو کا آغاز صبح صبح کا ٹائم ہے اور سورج اس وقت بادلوں سے نکر رہے ہیں بہت زبردست اور کمال کا ویو ہے ماشاءاللہ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں صبح کے سورج سے یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کھیت یہاں پہ یہ گنے کا کھیت لگا ہوا ہے بہت زبردست اور کمال کا لیکن یہ ان لوگوں نے تھوڑا سا ابھی اپنے کھیتوں میں لگایا ہوا ہے یہ گنے کا کھیت ان لوگوں نے یہ کھیت یہاں پہ بیجنے چھوڑ دی ہیں تو یہ اس کی ایک بار چنائی بھی ہو چکی ہے یہاں کی عورتیں وہ چنائی کرتی ہوتی ہیں یہ اس کی پھل نکالنے کے بعد پھول مطلب کباز نکالنے کے بعد اس کا یہ حصہ ہے یہ ڈینو بیج بن چکا ہے تو ابھی ایک ہاتھ سے ایک تو میں نے موبائل پک رکھا ہے ہاں ابھی چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اس کا بیج بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں گائز یہ ہمارے پاس جو ہے نا تیل کے کھیت ہیں تیل جو آپ لوگوں نے سنے ہوں گے تیل کہتے ہیں جنے جو اکثر بزاروں میں جو ہے نا نان کے اوپر لگاتے ہیں تیل یہ وہ والے تیلوں کے کھیت ہیں ان پودوں کے اوپر جو ہے نا وہ تیل لگتے ہوتے ہیں یہ ہمارے کھیتوں میں لوگ بہت ہی کسرت کے ساتھ اس کی بیجائی کرتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنے گھروں میں کیمل پالے ہوئے ہوتے ہیں نا کیمل یعنی کے اونٹ تو یہ اونٹ جو ہے نا بڑے شوق سے اس کھیت کو کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا ان کھیتوں کو بڑا کر کے تیل بھیج دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بڑا کر کے نا وہ اپنے کیمل یعنی کے اونٹ کو یہ کھلاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیل کے پودے ہیں شاید آپ لوگوں نے کبھی نہ دیکھے ہوں یہ ہمارے کھیتوں میں عام ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے علاقے میں یہ عام ہوتے ہیں تو گائز یہ ماشل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کھیت ہے یہ وائٹ وائٹ پھول یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں نا یہ سارے تیل کے کھیت ہیں تیل کے کھیت ہیں جو اکثر عام لوگ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں شہروں کے اندر جو ہے نا جو نان ہوتے ہیں نا نانوں کے اوپر اکثر روگنی نان کے اوپر اور سادے نان کے اوپر بھی تیل لگا کر دیتے ہیں نان والے یہ وہ والے تیلوں کے کھیت ہیں یہ ابھی پھول لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ اسے بیج بھی لگنے کے لئے جو ہے نا اس کو پھلیاں بھی لگی ہوئی ہیں میں آپ کو اس کے اندر سے ایک پھلی توڑ کر نا اس کے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی تیل ہیں یا نہیں اگر اس کے اندر بیج بن چکا ہے تو ابھی ایک ہاتھ سے ایک تو میں نے موبائل پکڑ رکھا ہے ہاں ابھی چھوٹا چھوٹا جو ہے نا اس کا بیج بننا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں شاید میرا کیمرہ کیمرہ جو ہے نا دھونڈا ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ وہی تیل ہیں جو کہ ہم لوگ روٹین کے حساب سے انہیں استعمال کرتے ہیں یہ اس کے اندر اس وقت ہیں ابھی چھوٹے ہیں مطلب کہ کچھا ہے ابھی اس کا بیج ہے تو میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی لیکن یہ جو ہے نا ابھی کچھا ہے نا نکل نہیں رہا ہے ابھی کچھا ہے یہ ابھی یہ نکل نہیں رہا ہے باہر ورنہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا کہ یہ واقعی تیل ہیں تو جن لوگوں نے اس کا کھیت نہیں دیکھا پہلے ان کے لیے یہ نایق ایک زبردست اور کمال کا یہ میرا بیلوگ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ آج میں آپ لوگوں کو بہت ساری نئی چیزیں دکھانے والا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسے پھل لگا ہوا ہے ابھی پھول بھی لگے ہوا ہے اور پھل بھی لگا ہوا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کے اندر جو ہے نا تل ہوتا ہے جب یہ خوشک ہو جاتا ہے نا تو پھر اسے ہم لوگ جھاڑتے ہیں تو جیسے ہی اسے ہم لوگ جھاڑتے ہیں تو وہ جو تل نمہ چیز ہوتی ہے نا اس کا جو پھل ہوتا ہے نا وہ نکال آتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بہت بڑا کھیت ہے یہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے یہ وائٹ وائٹ پھول نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ تلوں کے کھیت ہے تل کا کھیت ہے یہاں پہ اور اسے ماشاءاللہ سے پھل بھی لگا ہوا تو گائیز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھیت ہے نا اس کھیت کو جو ہے نا ابھی تک پھل نہیں لگا ہے اور وہ سامنے والے کھیت میں پھل لگا ہوا یہ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ پھول آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ جو ہے نا ان کھیتوں کے اندر جو ہے نا تل کا پھل اور پھول دونوں لگے ہوئے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ جو کھیت ہیں یہاں پہ ابھی تک پھل نہیں لگا اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے جلت دیتا ہے مرحل خدا کی کرنی اب ان دونوں کھیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں کھیت جو ہے نا ایک ہی دن اور ایک ہی دن کو اس دونوں کھیتوں کی بیجائی کی گئی ہے لیکن اس سائیڈ والے سب کھیت کو ماشاءاللہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں اور پھل بھی لگے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ والے جو کھیت ہیں ان میں ابھی بس کہیں کہیں پر پھول لگ رہے ہیں ورنہ زیادہ اکثریت میں جو ہے نا ابھی تک نہ پھول لگے ہیں اس کھیت کو اور نہ ہی پھول لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودے ابھی تک خالی خالی کھڑے ہوئے ہیں ان کو نہ پھول لگا ہوئے اور نہ ہی پھل لگا ہوئے تو گائیز ابھی سورج جو ہے نا بادلوں سے نکر رہا ہے میں اس وقت ابھی تک کھیتوں میں ہی گھوم رہا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج اس وقت بادلوں کو چیرتا ہوا ایک بار پھر اپنی روشنی کے ساتھ جگ مگاتا ہوا پھر اپنی روشنی بکھیر رہا ہے تو گائیز یہ جو کھیت ہے نا یہ کھیت ہے ہمارے پاس کپاس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کپاس کے کھیت ہیں یہ میں آپ کو کپاس بھی دکھاؤں گا اچھ یہ کپاس کے کھیت ہے یہ ڈینوں لگے ہوئے ہیں پھل لگا ہوا ہے اس کو کپاس کا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کپاس نکلی ہوئی ہے یہ وہ والی کپاس ہے جس سے کپڑا بنتا ہے یہ پہلے ہمارے گاؤں میں ہمارے علاقے میں جوانا لوگ بہت زیادہ اس کے کھیت لگاتے تھے لیکن ان کھیتوں کو جوانا بیماری لگنا شروع ہوگی ہمارے علاقے میں تو اس کے بعد سے جوانا ان لوگوں نے یہ کھیت یہاں بھی بیجنے چھوڑ دی ہیں تو یہ اس کی ایک بار چنائی بھی ہو چکی ہے یہاں کی عورتیں جو پھل نکالنے کے بعد پھول مطلب کپاس نکالنے کے بعد اس کا یہ حصہ ہے یہ ڈینو ہے اسے ہم لوگ ڈینو کہتے ہیں اور اس کے بعد اسے یہ پھل نکلتا ہے کپاس یہ بالکل تیار ہو چکی ہے اور یہ کپاس نکالنے کے بعد اس کا یہ حصہ بچتا ہے یہ پانچ پخی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سر کمال یہ کمال کا کھیت ہے ماشاءاللہ یہاں پہ جوانا بہت کم اب کپاس کے کھیت لوگ بیجا کرتے ہیں صرف بیماری کی وجہ سے یہ تھوڑا سا بس کھیت لوگوں نے لگایا ہوئے جہاں پہ کپاس کا اور گائز یہ ہے ہمارے پاس کمال کا کھیت گنے کا کھیت جسے کہتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارے پاس گنے کا کھیت ہے اور میں میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو جو ہے نا میں اپنے علاقے کے سب کھیت جو ہے نا وہ دکھاؤں کہ ہمارے علاقے میں کون کون تھی فصلے ہوتی ہیں یہ گنے کا کھیت ہے یہاں پہ یہ گنہ لگ چکے یہاں پہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کھیت یہاں پہ یہ گنے کا کھیت لگا ہوا ہے بہت ہی زبردست اور کمال کا لیکن یہ ان لوگوں نے جو ہے نا تھوڑا سا ابھی اپنے کھیتوں میں لگایا ہوا یہ گنے کا کھیت بھی کیونکہ یہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں کھیتوں کو اکثر بیماری لگ جاتی ہے تو کچھ لوگ بس تھوڑی تھوڑی فصل بیٹھتی ہیں یہاں پہ اور ہوا اس وقت ماشاءاللہ بہت ہی بادلوں سے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل چکا ہے اور ماشاءاللہ فل روشنی بکیر ہے اور بہت تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا چاہ رہی ہے ماشاءاللہ صبح صبح تو یہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا گنے کا کھیت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہرا بھرا لہراتا ہوا کھیت تو گائز یہاں سے جو ہے نا گنہ کاٹ لیا گیا ہے اور ابھی یہ بھیج سے دوبارہ سے اگنا شروع ہوا ہوا یہ گنے کا قید یہ ابھی بلکل چھوٹا چھوٹا ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فل جوان ہو چکا گنہ لیکن ابھی اسے ابھی بھی دے رہا ہے یہ ابھی بھی کچھا گنہ اور یہاں پہ یہ بلکل چھوٹا سا ہے یہ ابھی زمین سے نکر رہا ہے اور یہ بڑا ہو چکا ہے ماشاءاللہ